بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں آپ کو خشام دیت آج میں بنا رہی ہوں آلو بینگن کی سبزی بہت ہی ڈیفرنٹ انداز میں بنا رہی ہوں کیسے بناتی ہوں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ پسند آ جائے تو شیئر بھی ضرور کریں اور جو نئے ہیں چینل پر ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹکیشن آپ کو مل جائے یہاں پر میرے پاس ہے ہاف کیجی بینگن اور اس کو میں نے ایک پانی دیشکی میں پانی ڈال کے اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے بوائل کر رہی ہوں میں سمپلی کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں تو بینگن کا پانی میں خوش کروں گی کیونکہ سارے انگریڈیانز نکل جائیں گے جو بھی بینگن کی پروپرٹیز ہے جو ہمارے سید کے لیے اچھی ہے وہ ساری وڑنا زائے ہو جائے گی تو اس لیے پانی میں نے اتنا ڈالا تھا کہ بینگن جو ہے وہ بس اچھے سے گل جائے اور پانی خوشک ہو جائے پٹا پٹ گل جاتے ہیں تو اس کو پانی خوشک کرنے کے بعد ملتی ہوں ساتھ میں باقی انگریڈیانز بتاؤں گی الحمدللہ بینگن جو ہے وہ وائل کر کے میں نے نکال لیا ہے پانی میں نے اسی میں خوشک کر لیا تھا اور یہاں پر کڑا ہی میں میں نے ایک ادر درمیانے سے اس کی پیاز لے کر اور مناسب سا گھی لے کر آدھا کبھی ہوگا آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور جتنی کونٹیٹی آپ چاہتے ہیں اتنی ڈال سکتے ہیں تو میں کریں ہوں پیاز براؤن اور باقی سکیزیں بھی میں نے ریڈی کر لی ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی آپ کو تو ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ بینگن کو جو ہے ہم میش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گل جوکے ہیں اور اس کی جو ڈنڈیاں ہیں یہ بھی ہم شامل کریں گے ڈنڈیوں کے بغیر ہم نہیں پکائیں گے کیونکہ ڈنڈیوں سے اس کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ڈنڈیاں جو ہیں اچھی بھی لگتی ہیں کھانے میں بہت سارے لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں بہت شوک سے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ جو ہے یہ دیکھیں میش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کو بہت ہی اچھا سا میں نے بوائل کر لیا تھا تو چاہیں تو چھلکیں اتار دیں چاہیں تو نہ اتاریں نہ نکالیں اسی رہنے دیں تو بس یہ دیکھیں یہ ہو گیا ساتھ میں بات کی چیزیں میں نے سب ریڈی کر لی ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتی رہوں گی ابھی میں کر رہی ہوں پیاس براؤن تھوڑی سا پیاس براؤن ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کریں گے پیاس تو ہماری براؤن ہو رہی ہے تو ہم مساروں کی طرف چلے جاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ میں نے لی ہے ایک چائے کا چمچ اور دوسری مرچ جو پیسی ہوئی ہے وہ میں نے لی ہے آدھی چائے کا چمچ یہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں دو تین چھوٹکیاں میں نے لی ہے کلونجی کی کیونکہ پادی ہوتے ہیں تو ہمیں شامل کر دیا ہے ایک ہاتھ سے میں نے شامل کر دیا ہے اسے میں آپ کو دکھنے نہیں پائی ہوں تو پیاز ہماری ہو رہی ہے براؤن ہلکی سی اور یہاں پر میں لیسن ادھر کا پیسٹ ڈال دوں گی ایک کھانے کا چمچ تقریبا اور اس کو بھی ساب ساب پھر کریں گے ساپ ساب پھر کریں گے دو درد درمیانے سائز کے آلو چھیک کے پیсе کھنیں پیچھو چھوٹے جیسے ہیں۔ بہت ہے لیکنہا ملک کے لئے گرمتے ہیں . میں نے کہا ہے کہ ملک کو تیرے گا۔ اصلاق اسے وجود پیچھوٹا ہوں۔ اس طریقے سے بہت ہی زبزز ٹیسٹ آئے گا بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور بہت آسان ریسپی ہے اور جھجپٹ سی ریسپی ہے آپ ضرور ضرور پرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگی گی ریسپی بہت آسان کی ہے جو لوگ بینگر نہیں کھاتے وہ لوگ بھی کھانے لگیں گے کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے آگے آگے دیکھیں گا کچھ اور سکرٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتی رہوں گی دیکھیں دو تین منٹ ہم آلو کو فرائی کریں گے پیڈی ایم سے کم فلیم پر آلو کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً تین منٹ گزر گئے ہیں یہاں پر ٹیماٹر شامل کرتی ہوں تقریباً تین حضر درمیانے سائز کے ٹیماٹر میں نے چھلکا اتارنے کے بعد تھوڑے سی چھوٹے چھوٹے کاٹے ہیں تاکہ آسانی سے گھل جائیں تو یہ میں اس میں شامل کر دیئے اس کو بھی بتائیں گے تھوڑا سا جب میں یہ ریسپی بناتی ہوں تو سب کو بہت پسند آتی ہے لیکنان آپ کے گھر والے بھی پسند کریں گے اس نئے طریقے کے آلو بینڈن کو 3-4 منٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ الگ ہونے نگایا ہے اس کا اور اب ہم اس میں بینڈن ڈال دیں گے جو ہمارے پاس میش ہوئے وہ بینڈن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بینڈن ہمیں شامل کر دیئے پلیٹ میں ساف کر لوں گی تاکہ رسک جو ہے وہ ضائع نہ ہو کسی میں برکت ہوتی ہے اور ضائقہ بھی شاید جو ہم چیز ضائع کر دیتے ہیں اسی میں ہوتا ہے ضائع نہیں کرنی چاہیے چیز اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں رسک میں کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑی سی فلیم جو ہے وہ زیادہ کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جو ہمیں نے مسالے آپ کو بتائی تھے یہ مسالے میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی بھنائی کریں گے کیونکہ گلانے والی کے کوئی چیز نہیں بچی حالو جو ہیں وہ ہاپ سے زیادہ گل چکے ہیں 60% گل چکے ہیں باقی جو ہیں وہ گل جیں گے دم میں ابھی ہم اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے آپ نے دیکھا کہ اس کی لک ابھی سے کتنی زبر دس لگ رہی ہے بہت مزے کی بہت سپائسی ابھی آگے میں کیا کرنے والی ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گی جی الحمدللہ ہم نے کتے ہوئے گزر گئے ہیں تقریبا 4 نیٹ اور اچھے کتے ہوئے ہم نے کتے ہوئے اور اب یہاں پر جو میں چیز شامل کروں گے جو اس کو مزید سپائسی نہ دے گی وہ ہے لیمو کا رس دو عدد لیمو کا رس جو ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کی بار آپ نے دیکھا کہ پانی کا برکل بے سکمال نہیں ہیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں آدھ چاہ کے چمچ مکس گرم سالہ پیسا ہوا ڈال رہی ہوں اور اس کی مکس کر لیتے ہیں اور بس اس کو تھوڑی دیر دمتے لگائیں گے 2 سے 3 منٹ تاکہ اس کی جو تری ہے وہ اوپر آ جائے مکس کرنے کے بعد آلو بھی گل چکے ہیں میں جو ہے فلیم کو میرے کوئی سلو کر کے اس کو دھگ دیتی ہوں 2 منٹ وار میں فائنل لوگ اس کی آپ کو دکھاتی تو الحمدلللہ جی آلو بینگن ہمارے تیار ہے نئے طریقے کی ریسیپی کے ساتھ آپ کو کیسے لگی یہ ریسیپی ضرور آپ نے بتانا ہے اور لائک کا بٹن تو ضرور دبانا ہے آپ نے تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو کیونکہ میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتی ہوں نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور شیئر بھی ضرور کریں ویڈیو کو اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں لیکن ایک بات اور کہ آپ ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ جب بھی میں آپ سے کہ میرا واشتائم پورا نہیں ہو رہا تو میں آپ سے شکایت نہ کر سکوں کہ آپ میری ویڈیو نہیں دیں تو آپ لوگ پلیز اینڈ تک ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ واشتائم پورا ہو جائے میرا اور میری حوصلہ آفزائی ہوتی ہے اس طرح تو اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ